اسلام علیکم آج کا ارٹیکل ہے اسینس لیس ویٹ جس کا کہ پاکستانی جو ہے وہ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف کب آئیں گے اور اگر اور جب آئیں گے کیا انہیں جو ہے وہ جھیل کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جب بھی پاکستان آئیں گے مسٹر نواز تو وہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے حالانکہ وہ اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور جو ان کے ووٹر ہیں وہ بوکے مر رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گیا اور اب جب کہ الیکشن کا وقت قریب آ گیا ہے رائٹر کہتا ہے کہ اب جو مسٹر نواز ہیں انہیں وطن کی یاد آ رہی ہے حالانکہ وہ ایک سال سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیر روت فریق کر رہے ہیں کبھی دبائی جا رہے ہیں کبھی سعودی عریب جا رہے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل فٹ ہیں تو ان کی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ مہنگائی کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں تو اتنے سالوں تک مسٹر شریف کے طویل عرصے تک بیرونے مولک قیام کے بارے میں کبھی کوئی سرکاری وظہر سامنے نہیں آئی کہ ان کی گیر موجودگی خاص طور پر اب اس وقت پہ رشان کنے ہیں جب ملک میں مہنگائی کا بہران سنگین ہے اور ان ووٹروں کو متاثر کر رہے ہیں جن پر ان کی پارٹی نے وعدے کیے تھے کہ وہ روٹی کپڑا مکان دیں گے اور بس وہ ایک دفعہ ووٹ دے دیں تو جب وہ الیکشن میں آئیں گے جب وہ جو ہے گورنمنٹ میں آئیں گے تو تب وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور عام آدمی کی تو زندگی ہی بدل دیں گے وہ اگرچہ وہ قید کے دوران پیدا ہونے والی تھی بھی 2019 میں گئے تھے یہ کہہ کے کہ ان کے پاس بہت کم ٹائم ہے اگر انہوں نے اپنا ٹریٹ میں اتنا کروایا تو ان کی جو ہے وہ زیادہ موت واقعہ ہو سکتی ہے اور میسٹر شریف اچھی صحتیاب ہو چکے ہیں اور وہ مقبول حد تک صحت مند ہے یقیناً سفر کرنے کے لئے کافی ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان کے سید و تفریق کی کہ وہ یو اے گئے آسو دے ریبیا گئے اور وہ پاکستان کا سفر کرنے کے لئے بالکل فٹ ہیں تو اور اگر وہ سیاسی طور پر متعلقہ رہنا چاہتے ہیں تو اسے ایسا کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ واپسی پر قانونی چیلنجز کا سامنا کرنے کی قیمت پر اس کے بجائے پارٹی کے اہم فیصلہ ساز ہونے کے بوجود وہ لندن میں مقیم ہیں جہاں مسلمی نون پارٹی کے اہم ارکان ان کی رہنمائی یا اشغائی حاصل کرنے کے لئے ٹوپی کے کترے پر دوڑتے ہیں اور یہ بلکل مزہ کا خیز صورتحال ہے اور وہ جو پہلے سے میوس ووٹر کو انتخاب بات کا وقت آنے پر یاد ہوگا گزشتہ ایک سال کے دوران وہ سہرہ و تفریق کے لئے اپنی بلکل فٹ ہیں حالانکہ اب جو ہے کہتا ہے کہ محترمہ نواز محترمہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسٹر شریف انگائی ختم کرنے میں کامیاب ہیں تو لندن میں ان کا قیام اس سے بھی زیادہ ناقابل دفاع ہے اور ملک واپس کی ان کا لیڈر ممکنہ ووٹر سے رابطہ کرنے کے لئے ملک واپس کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں اندن کی قیمتوں اور ایشیای خودنوش کی ایک مہنگائی میں فسے ہوئے ہیں ان کے بھائی کی جانب سے ان کی واپسی کے لئے اکٹوبر کے وست کی ایک نئی طریقہ کی گئی ہے لیکن چونکہ سینئر شریف نے حقیقتا یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں نے گئی اور کوئی جو ہے وہ انہوں نے وضاحت نہیں دی کہ اتنے سالوں سے وہ لندن میں رہ رہے ہیں تو وہاں رہنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ وہ کہتا ہے کہ وہ سیرو تفریق کر رہے ہیں لیکن پاکستان واپس آنے کے لئے وہ رضا مند نہیں لگتے تھے اتنے سالوں سے تو آج کا آٹیکل یہ ہی تھا نیکش آٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ لیکن اللہ حافظ